اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی خوبصورت تین مرلے کا لکشری گھر لے کے آئے ہوں اگس کہ میں آپ کو لوکیشن بتاتا چلوں تو یہ محلہ چشلیاں میں آتا ہے جو کہ کمیلہ روڈ کے بالکل نزدیک ہے گلی کی بات کرتے چلیں تو یہاں آپ گلی دیکھ رہے ہیں جو کہ اٹھارم فٹ کی گلی ہے اس گلی سے تھوڑا سا ہٹ کے اس طرف آئے تو گلی دیکھ رہے ہیں جو کہ سولہ فٹ کی گلی ہے اس گلی میں گھر ہے تو میں آپ کو گھر کا فرنٹ ویو کرواتا چلوں تو یہ تین مرلے کا ڈبل سٹوری گھر ہے یہ اس کا فرنٹ ویو ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہے فرنٹ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا اس کا فرنٹ ویو بنا ہوا ہے تو چلیں چلتے ہیں گھر کے اندر تو گھر کے اندر انٹر ہوں تو یہ دیکھیں یہ پورچ ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹی گاری مہران ٹائپ گاری یہاں پہ ازلی پارک ہو سکتی ہے تو اگر میں آپ کو چھات کا ویو یہاں سے کرواتا چلوں تو آپ دیکھیں چھات پہ سلنگ ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہوا ہے یہ اور اس سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ بیسن لگا ہوا ہے یہاں پہ تو اگر میں یہاں سے آپ کو ویو کرواتا چلوں تو سامنے دیکھیں تو کچن ہے کچن کے ساتھ اوپن لوپی ہے بیڈ روم ہے بات ہے اور یہ ڈرائنگ روم ہے تو چلتے ہیں ڈرائنگ روم کی طرف نیچے دیکھیں تو دیکھیں نیچے ماربل لگا ہوا ہے اور اگر چھات کی طرف میں آپ کو ویو کرواؤں تو چھات پہ سلنگ ہوئی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتی ہیں ونڈو ہے جو کہ وینٹیلیشن کے لیے یوز ہو رہی ہے اور اس سائیڈ پہ میں آپ کو اگر ڈور کا ڈیزائن دکھاؤں تو دیار کا ڈور لگا ہوا ہے اور ڈیزائن بھی آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اور یہ آپ لیکٹیشن کے لیے بورڈ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ڈیزائن ہے اس کا بھی تو چلتے ہیں دوسرے روم کی طرف تو اس روم اور سپینش ڈیزائن کا بنا ہو گیا ہے بہت اس گھر کا دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے چھت پہ دیکھیں تو سلنگ ہوئی ہے یہاں دیکھیں یہ اس گھر کا بات ہے اس طرف چلیں تو کچھن ہے کلوز کچھن ہے کچھن میں بھی دیکھیں تو نیچے ماسٹر ٹائل لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس گھر کا کچھن ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کچھن بنا ہوئے ہیں یہ اونر کی سپرویجن میں بنائی ہے گھر بہت اچھا گھر بنائی ہے اور میں آپ کو اس کی قبر اوپن کر کے دہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں قبر کا بھی دیکھیں تو ڈیزائن بہت اچھا چوز کی ہے اس طرف دیکھیں تو یہ اوپن لو بھی چھوڑی ہوئی ہے جو کہ وینٹیلیشن کے لیے لیوز ہو رہی ہے تو اوپر دیکھیں تو ایک مکمل سکوٹی کا سسٹم ہوا ہے یہاں پہ اس طرف دیکھیں تو یہ ایک بیٹروم ہے بیٹروم میں بھی دیکھیں تو نیچے ماربل ہی لگا ہوا ہے اور اوپر سلنگ ہوئی ہے تو اچھے سائز کا یہ بیٹروم ہے اس طرف میں آپ کو ایک بار پھر باہر کا ویو کرواتا چلوں چلتے ہیں فارس فلور کی طرف تو آپ سیریوں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ماربل ہی لگا ہوا ہے فارس فلور پہ آتے ہی دیکھیں تو سامنے وینڈو لگی ہوئی ہے جو پہ وینٹیلیشن کے لئے یوز ہو رہی ہیں اس سائیڈ پہ دیکھیں تو اوپن لوپی چھو رہی ہوئی ہے میں آپ کو یہاں سے بھی ویو کرواتا چلوں یہ دیکھیں اور چھت پہ دیکھیں تو سیم سیلنگ کا یوز ہو رہا ہے یہاں پہ اور اس سائیڈ یہ دیکھیں تو یہ اوپن حال ہے یہاں پہ اور یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو اوپر دو بیٹروم ہے ایک وہ بیٹروم ہے ایک یہ بیٹروم ہے اور میڈل میں بات ہے میں آپ کو روم کا ویو کرواتا چلوں یہ بیٹروم میں چھت پہ سیلنگ ہوئی ہے اور سامنے وینڈو لگی ہوئی ہے جو کہ وینٹیلیشن کے لئے یوز ہو رہی ہے اگر میں آپ کو اس سائیڈ پہ بیو کرو ہوں تو یہاں پہ بھی اوپن گیلری چھوڑی ہوئی ہے اور اوپر دیکھیں تو اوپر بھی مکمل ایک سکوٹی کا سسٹم ہے یہ بیٹروم ہے نیچے یہاں پہ دیکھیں تو گری ماربل کا استعمال ہوئے ہیں اس سائیڈ پہ دیکھیں تو ایک یہ بات ہے بات میں بھی دیکھیں تو ٹائل لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ڈزائن ہے ٹائل کا تو اگر میں سامنے کا آپ کو دکھوں تو یہ اگزاز کے لئے سپیس ہے یہاں پہ اگزاز فین لاکھ سکتا ہے تو اس سائیڈ پہ آئیں تو ایک یہ بیٹروم ہے یہ بھی اچھے سائز کا کافی اچھا سائز ہے اس کا بھی بیٹروم کا تو یہ مکمل بیٹروم کا ویو ہے تو میں اس طرف آپ کو ڈور کا بھی بیو کرواتا چلوں تو ماشاءاللہ کافی پیارا ڈزائن ہے ڈور کا بھی یہ دیکھیں جیسے نیچے اوپن لوگ بھی ہے سیم ایز اوپر بھی چھوڑی ہوئی ہے تو اس طرف آئیں تو یہ اوپن کچن ہے یہاں پہ اوپن کچن میں بھی دیکھیں جو نیچے ڈزائن ہے کبر کا سیم ایز اوپر ڈزائن ہے کچن میں نیچے دیکھیں تو ٹائل لگی ہوئی ہے تو چلیں میں آپ کو اوپر کی طرف لے کے چلوں تو لیکن میں آپ کو پہلے یہاں خال کا ویو کرواتا چلوں چھت کا تو یہاں پہ دیکھیں آپ سیلنگ ہوئی ہے اور یہ مکمل ویو ہے چلیں اوپر چلتے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھیں سیلنگوں پہ اٹویا ماربل لگا ہوئی ہے اور اوپر میں آپ کو ممٹی کے ایک بیو کرواتا چلوں تو یہ سامنے آپ وینڈو دیکھ سکتے ہیں جو گانٹیلیشن کے لئے یوز ہو رہی ہے اور اوپر آپ کو ویو کرو ہوں تو ممٹی میں ابھی دیکھیں تو سیلنگ ہوئی ہے اور نیچے ماربل ہی لگا ہے اور اوپر دو وینڈو ہیں ایک یہ وینڈو ہے اور ایک ایک سائٹ پہ وینڈو ہے اگر ممٹی کا جو ڈور ہے اس کا بھی دیکھیں تو یہاں پہ بھی دیار کے ہی ڈور لگا ہے اور سیم ڈیزائن ہے تو میں آپ کو چھت کا ویو کرواتا چلوں تو یہ دیکھیں یہ اوپر چھت ہے یہاں پہ تھوڑی سی ورکنگ رہتی ہے جو کہ کمپلیٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ ایس سون ہو جائے گی یہ کمپلیٹ یہ دیکھیں یہ اس گھر کی ممٹی ہے تو میں آپ کو اراؤن میں جو عبادی ہے اس کا ویو ایک بار کرواتا چلوں تو یہ ایک دیکھیں یہاں پہ ایک مکمل عبادی ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے میں دلی کا بھی آپ کو ویو کرواتا چلوں تو یہ کے لئے ہیں تو یہاں پہ جو سہولتے ہیں میں ان کی بات کرتا چلوں تو گیس یہاں پہ آویلیبل ہے گلی بھی میں نے آپ کو دکھائی تو گلی بھی کافی بڑی گلی اٹھارہ فٹ گلی ہے تو اگر یہاں پہ باقی سہولتے ہیں دیکھی جائیں تو سیول اسپیٹل یہاں سے بلکل نزدیک ہے یہاں پہ اے بی مسلم گرزہ اسکول ہے وہ بھی بلکل نزدیک ہے روڈ بھی یہاں سے بلکل نزدیک ہے تو لوکیشن میں نے آپ کو اس کی بتا دیا پھر میں بتاتا چلوں تو یہ گھر محلہ چشتیاں میں آتا ہے جو کہ کمیلے روڈ کے بلکل نزدیک ہے گھر کا میں نے آپ کو مکمل ویو کروا دیا ہے آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا بہت اچھا گھر بننا ہوئی ہے کنسٹرکشن بہت اچھی ہوئی ہے اے پلاس کنسٹرکشن ہوئی ہے اونر کی سپرویجن میں یہ گھر بن ہے جو انٹرسٹن حضرات ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میرا ڈسکرپشن میں موجود ہے اور سکرین پہ بھی میرا نمبر آ رہا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اگر آپ اپنا کوئی گھر یا پلوٹ یا شوپ کوئی بھی پروپٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ